جمہو کشمیر پولیس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایسے بھیدیوں کی بھنک لگی ہے جنہوں نے ڈیوٹی جوائن کرتے وقت قسمیں تو ترنگے کی شان برقرار رکھنے کی کھائی تھی لیکن پورا شک ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر دیش سے غداری کرنے میں لگے ہیں عاروپ ہے کہ یہ وہ ویبیشن ہیں جو پاکستان کے پالے آتنکیوں کے مددگار بنے بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اکہ دکہ پولیس والے نہیں بلکہ دیر سو سے بھی زیادہ جوانوں کی پوری ٹولی ہے جمہو کشمیر پولیس نے ایسے 168 پولیس کرمیوں کی لسٹ تیار کی ہے 168 پولیس والوں کی لسٹ یہ اب تک کی سب سے بڑی لسٹ ہے یہ وہ پولیس والے ہیں جن پر عاروپ ہے کہ وہ سرکاری تنخواہ تو بے ہچک حضم کر جاتے ہیں لیکن اندر خانے بھارت کے دشمن آتنکیوں سے ہی ہمدردی رکھتے ہیں پاکستان کے بھیجے جو آتنکی کشمیر میں معصوموں کا دیش کے سینکوں کا خون بہاتے ہیں انہیں یہ مدد پہنچاتے ہیں کچھ پولیس کرمیوں پر بھرشتہ چار کے بھی عاروپ ہیں پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ 168 پولیس والے کسی ایک علاقے میں ہی سیمت نہیں ہے بلکہ جمہو کشمیر کے الگ الگ تھانوں میں تناد ہیں ایسے پولیس کرمی کلگام میں بھی ہیں بڑگام میں بھی ہیں شوپیاں میں بھی ہیں پلواوا میں بھی ہیں بارہ ملہ جیسے علاقوں میں بھی ہیں ان 168 پولیس والوں میں 161 کشمیر میں ہیں باقی سات جمہو میں پوسٹٹ ہیں جن میں دو انسپیکٹر رینگ کے عدی کاری بتایا جا رہے ہیں گیارہ سب انسپیکٹر ہیں ان چاس ازسٹن سب انسپیکٹر ہیں باقی جو پولیس والے ریڈار پر ہیں وہ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کے پت پر تینات ہیں مطلب کی جمہو کشمیر سے آتنکیوں کا نام و نشان مٹھانے کے لیے جو جمہو کشمیر پولیس سینہ کے ساتھ مل کر آپریشن چلا رہی ہے جس کے کندھوں پر آتنک کا خاتمہ کرنے کا دارومدار ہے اسی کے ہی کچھ جوانوں پر آتنکیوں سے ملے ہونے کا شک ہے وہی آتنکوات کے خلاف چھڑی جنگ کو کمزور کرنے کے لیے اپنی طاقہ جھوکے ہوئے ہیں مطلب جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنا ہے اس لیے جمہو کشمیر سرکار نے ایسے پولیس والوں کی کمر توڑنے کی پوری تیاری کر لی اور اس کے آدیش پر جینڈ کے سیویل سرویس ریگولیشن ایک کے تحت ایک سو اڑھ سٹ پولیس والوں کے خلاف جانچ شروع کی گئی جمہو کشمیر میں اگر کوئی سرکاری کرمچاری آپرادک گتیویدی میں پایا جاتا ہے یا بھرشتہ چار کرتا ہے اور اگر اس کی عمر اڑتالیس سال ہو چکی ہے یا پھر وہ بائیس سال کی نوکری کر چکا ہے تو اس ایکٹ کے تحت اسے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے اسی ایکٹ کے تحت تیس دسمبر کو جمہو کشمیر کے الگ الگ تھانوں کے ایسے چھوکو ان کے یہاں تینات ان آروپی پولیس والوں کے خلاف ایک آرڈر گیا جس میں ان ایک سو اٹھ سٹ پولیس والوں کے بارے میں ایک ایک جانکاری مانگی گئی اب ان کی پوری کنڈلی کھنگالی جا رہی وہ کیا کام کرتے ہیں کس کا کیسا ریکارڈ ہے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی اگر یہ جوان آتنکیوں سے جڑے ہوئے پائے گئے یا یہ پتا چلا کی ہے اپراتک گتیویدیوں یا پھر بھرشتہ چار کرنے کے دوشی ہیں تو انہیں نوکری سے تو ہاتھ دھونا پڑے گا ہی جو قانونی کارروائی چلے گی وہ الگ موڈی سرکار نے کشمیر میں آتنگواد پر زیرو ٹولرنس کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے یعنی سینہ کو صاف نردیش ہے کہ آتنکیوں پر رتی بھر کا رحم نہ کھایا جائے یہی وجہ ہے کہ جمہو کشمیر میں آتنکیوں کا کام تمام کرنے کے لیے یدھ ستر پر آپریشن چلا جا رہا ہے سینہ جمہو کشمیر پولیس ارد سینکبل کے جمان اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے ساڑھے سات سال میں جمہو کشمیر میں تیرہ سو سے زیادہ آتنکی موت کی نیند سلائے جا چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اس لئے سرکار آتنکیوں کے مددگاروں کو بخشنے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں ہے سرکار کی سختی کا ہی اثر ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب خود جمہو کشمیر پولیس نے اپنے آروپی جوانوں کی لسٹ تیار کی ہے اور سب سے لمبی تیار کی ہے جس کے بعد 168 پولیس کرمیوں کے خلاف جانج بھی بیٹھا دی گئی ہے ویسے 168 پولیس والوں پر جس جین کے سیویل سرویس ریگولیشن ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اس ایکٹ کے تحت اس سے پہلے بھی کچھ سرکاری کرمچاریوں کو نوکری سے برخواست کیا جا چکا ہے لیکن ان کی سنکھیا کم تھی مگر اس بار سرکار بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں بڑا میسج دینے کی تیاری میں کہ آتنکیوں کے مددگار اب نہیں بچیں گے